اعوذ بیہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آپ اس تحریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے گھروں اپنے ملک اور پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں شکریہ آج ہم سورہ آل عبران کی آیت نمبر 172 سے اللہ علیہ وسلم رسول من بعد ما اصابهم القرر اللہين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم اللہين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فجادهم ايمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكیل فانقلبوا من امتن من الله وفضل لم يمتسون سوء وابتبعوا رضوان الله والله فضل عظیم انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافوه اذ كنتم مؤمنين وَلَا يَعْزُونَ كَالَّذِينَ يُسَعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَظْرُونَ اللَّهَ شَيْئًا جُجِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ اشْتَعُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَاهِ لَنْ يَظُرُوا اللَّهَ الشَّيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أَنُنِّي لَهُمْ خَيْرٌ أَنَّمَا أَنُنِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْخُسِهِمْ إِنَّمَا أَنُنِّي لَهُمْ لِيَسَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُرِينٌ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي بِالرُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآبِنُوا مِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَمَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَرِّهِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَرِّهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّهُونَ مَا بَخْلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ وَلِلَّهِ بِي رَعْفُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَعِعَ اللَّهُ قَوْمَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَلَحْنُ أَغْيَاءٌ سَنَكْتُرُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَلَكُونُ الظُّوءٌ عَذَابًا حَيِّقٌ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا بِلِّ الْعَبِيرٌ صدق اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم حضی رحمی رحمی سورہ آلِ عبران کی آیت نمبر ایک سو پہتر سے ایک سو پیاسی تک میں انقلاوت کی ہے جیسا کہ پہلی عرض کیا لیا ان آیات کے پسے منزل میں غزوہِ افرد ہے غزوہِ افرد میں غزوہِ افرد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حکوم کی نافرمانی کی وجہ سے پورا پاسہ پڑھ لیا مسلمانوں کو شدید ذکھ اٹھانا پڑی بہت اتسان ہوا ستر صحابہ شدید ہوئے ذکھ بھی بشمار ہوئے حضورِ افرد صلی اللہ علیہ وسلم شدید ذکھ میں ہوئے و جب ان کی طاب نالا قیام کی گوشت میں ہوئے خود کی کڑھیا آپ کے کہتے ہیں اور افرد کے لئے سوچ نہیں دوزار شہید ہوگئے یہ سب کس ہو جانے کے بعد ایک بہت زوردار پروپلیلہ اٹھا کہ اگر یہ شخص اللہ کا رسول کرتا ہے تو شکر سکتوں آتی ہے بہت شکریں گھر پڑھے یہ نبوت اور رسالت جو ہے مالک پھر راموازی نابو صلی اللہ اور اس عالم میں بہت سے صحابہ دل پرداشتہ بھی ہوئے سید عمر فاروز جیسے شخص جو ہے وہ ازوال جان میں ڈال کے ایک طرف سے آکھ بیٹھ گئے کسی نے کہا کہ عمر لڑتے کیوں نہیں ہوتا لگا حضوری شہید ہو گئے تو اب لڑ کے کیا کر گئے صحابی خان کے عمر کیوں کیوں نہیں سوچتے کہ جس راہ میں بزرگ شہید ہو گئے اب اس راہ میں ہم شہید کیوں نہ آنے از ایک بزرگ کا فوت ہو گئے تو ہم جیدی کی طرح میں سوہیدی خیر پیدا ہوئی ہے پھر میدان میں آگئے تو اتنا کوئی ذکھ اٹھانے کے بعد پھر اتنا نقصان پہنچانے کے بعد پھر ایش کی فار جنرے واپس کری گئے اور جب وہ واپس کرے گئے دس بار بھی انہیں خیال آئے کہ ہم نے اتنا ان کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم نے مکمل فتح حاصل کیوں نہیں کی پھر تو وہ مدینے میں کمجھا کر لینا چاہیئے تھا پھر سے خلال ہم نے کی پیاریش ہو گیا خضور کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس وقت چڑھا تو آپ ان کے دعاقوں میں نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے ان جہاں نسانوں کو بھلایا جو پہلے دن آپ مچانے میں شریک ہوئے تو جب میں کوئی نظرد نہیں تھا تو یہ لوگ زخمی حالت میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس دعوت کے لئے بیعت دہا اور زخم کھائے ہوئے شیئر کی طرح یہ دعاقوں میں نکل کھڑے ہوئے اور مدینے سے بعد ہمارا اول اصد ایک مقام ہے آٹھ میر کے تاصلے کے آپ میں لشکر صلی اللہ وہاں تک پہنچے اور قریش کا تعاق کیا قریش رویے کی تیاری کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے خاتم مدارات لیے تو یہ خودی آگئے ہیں اور مدینے میں خرجات کرنا کوئی حلوہ کانا نہیں ہے تو آگے ہیں عزیزار اکرامی اس موقع پہ ایک علمی بات جس کا ہمارے بہت بنیادی عقیدے سے تعلق ارزتا ہے تعلق ہے ارزت کرنا چاہئے آیت کے الفاظیں اس سے جاو جو ہونے لبیت کہا لِللہِ وَررَسُولِ اللَّاهُ اور اللہ کے رسول اللہ کے حُکم اور اللہ کے رسول کی حُکم پر لبیت کہتے ہوئے یہ قریش تاعقب میں نگل کرنے سوال یہ بڑھا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ پریش کے تعاقل میں سکل کرے ہو تو کہاں میں قرآن میں قرآن میں تلکھا وہ نہیں کوئی آیت دور قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو اس موقع ہی دیکھئے رضوح احرود میں اتنی اتنی بڑا مقصان ہوتھانے کے بارے ہیں اسے کہاں گیا ہو کے اپنے مقصان کی اپنے زخموں کی پروات کیے بغیر پھر سے بپرے گوشیر کی طریقہ پریشتہ تعاقل کرو پور احرود میں سکل گیا یہ صرف حضور کا حکم تھا لیکن حضور کے حکم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا حکم تھا اس جابو للہ اللہ کی ندا میں تمہیں لطرد دعا عزیز آنکان میں لطرد جو کہے اس پار حکم کئی قرآن پجید میں لکھا ہوا نہیں ہے حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں اللہ کے حکم پہ اور ربی رسول کے حکم میں تمہیں لبیٹ کھا تو بہت سا تم کھائی ہوئے تھے لیکن تم نہیں کرتے استقاب اللہ والرسول اللہ والرسول کے حکم پہ انہوں نے بیٹ کھا مِن بَعْدِ مَا عَسَّا وَمُنْ قَرْحَ عَلَقِ انہیں بہت بڑا زخم اُٹھانا پڑا تھا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ بِنْكُونَ انہوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درجائے احسان پر فائز ہیں وَالْتَحَوُ وَالْتَقْوَا کرنے والے ہیں عَجْرُ عَظِينَ کھنے ایسے عشیم ہیں عزیزہ دیگرامی میں جو باقت کہہ رہا ہوں وہی ہے کہ قرآن برجی میں اللہ کے بہت سارے آخام ایسے ہیں جو موجود نہیں ہیں یا کہہ دو کہ قرآن یہ جدا پوری نہیں ہے وہ آخام درجی ہو سکتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ اسلام کے دائر سے بات دیکھ جائیں آپ قرآن بھی مان دے جاؤں اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے آخام ایسے ملتے تھے جو لفظا نہیں آتے تھے صرف قلب پہ والد ہوتے تھے وہ ایسے آخام نہیں ہوتے تھے جو قرآن کا حصہ بن سکتے ہیں وہ ایسے آخام تھے جو حضور کو دل پر والد ہوتے تھے اور آپ اپنے الفاظ میں ان احکام کو صحابہ تک پہنچا دیتے تھے اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں وہ وحی اس کی قیامت نہیں کیا دیتے ہیں اور سنت کی بنیاد احادیث کا سارا بنانا یہ ہی بہی ہے یہاں سے وائد نہ ہوا کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں جو حضور قرآن گرنے ہمارے یہ کافی ہے کسی سنت قرآن کی ضرورت نہیں ہے کسی حدیثوں کی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو رجوع بہت سارے احلام اللہ کے ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں وہ سنت قرآن میں ہیں خود یہی حکم جس سے قرآن میں سے کیا دا رہا ہے کہ اللہ کی حکم میں تُم نے نبیتا تو ہوتا کا حکم کہا ہے یہ اللہ کا حکم قرآن میں نہیں ہے یہ تو حضور نے اپنے الفاظ سے دیا ہے تو واقع ہوا کہ دین جو ہے اس میں قرآن کا نام نہیں ہے دین قرآن کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تیبہ اور سنہ دیموں کا حرا کا نام کی ہے اللہ اور دیکھئے میں اپنے گذر 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 کا میں ہاتھ سوڑ کر دوں مواجرہ کر دوں ایک بات پہ دیا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے اِنَّا نَحْمُدَسَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُمْتَا حَافِذُونَ کہ دیکھو یہ ذکر ہم نے لازم کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے جو میں لکھائی ہوئے ہیں تو ہمارے بہت سے بہت سے بزرگ ہونے ذِكْر کا ترجمہ قرآن کر دیا ہیں تو اس کی حفاظت کر دیا ہے ذِكْر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے ذِكْر سے مراد قرآن وصورت کر دیا ہے اگر صرف قرآن کی یہ حفاظت مرتن ہوگی اور صرف قرآن کے الفاظ کی اور قرآن کے معانی کی تشریح کی حفاظت نہ کی جاتی تو الفاظ کے حفاظت کا کچھ فائد نہیں ملتا صرف کی الفاظ محفوظ کر دیے جاتے اور اس کے معانی اور اس کی تشریحات نہ ڈیٹرمنٹ کی جاتی نہ محفوظ کی جاتی تو ایک اپو بڑا فرنسلی کرنا ہو جاتا ہے اس لیے اس بات کو فرنی گوھر پر یاد رکھیں کہ جہاں جہاں دین کی حفاظت کا یا قرآن کی حفاظت حجیبت کیا گیا ہے تو صرف قرآن کے الفاظ کے قرآن کے معانی قرآن کی تشریحات قرآن کے مداری کی حفاظت کا بھی معانی کیا گیا ہے کہ اللہ نے اری احصحر ζاءہ جاتے ہیں کہ وہ تو ایک ڈاپ ہی تھے ہمیں انگران کے چلے گیا ہے حیاتılı کی حفاظت کی حفاظت کیا ہے اللہ نے رضی بھی کر سکتا تھا سور تمہارے سرارے یا قرآن توی لیے رکھتا ہوا ہوگا چل پہنچانا ہی حصول تھا تو انہی بڑی بڑی دنیا میں اور انہی جیسی لیشہ آسکر قائم ہیں ڈی اے چلی اے پی سی اے شیئر کر کتاب ہمارے آگے پہنچا ہی گا سکتی نہیں صرف کتاب سے کام نہیں بڑتا کتاب کا محلم کی چاہیے اور اس کتاب پہ عمل کر کے دکھانے والا عمل کروانے والا اس کو نافذ کرنے والا اور اس کتاب کی نفاظ میں جو اندر رکھا ہوکے ہیں ان سب کو دکھ کر کے دکھانے والا کہ آئندہ تو ایسے ہی کرو یہ بہت ضرور تھا اس لیے اور میں افسوس افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ ملائی انیس ساٹھ میں پورے زوروں پر تھی جبکہ وہ دنیا میں سوشلیزم کا اور صرف سویری کا ایک سور پھنگا جا رہا تھا اُس زمانے میں ایک مرکزِ بلدہ اور مظامِ رکوبیت اور اجتماعی معیشت اور اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر سے نیشنالگانیزیشن اور ذراعہ ورسائل کو قومیانے کی ساری تشریحات میں تعلید آئے تھے اللہ نے اس سرک سویرے کو برباد کر دیا لیکن وہ اس سرک سویرہ اب پھر خطا بننے والے ہیں اس لیے وہ اس سرک سویرے کے جتنے بھی مماشتے تھے اب پھر زور پہ آئے ہیں میں جب دلاتی میں جاتا ہوں تو میں سب سے زیادہ اٹھر ونیس ہوگی دھنگ جو نلتا ہے کہ ایجنسی سے پرورو اوپے ڈانگیزیشن لگاؤ بہت پھر خسیم کی لارے درمہ پھرک کی لارے یہ حدیث و نیس کچھ نہیں صرف قرآن پڑھو حضیدانی رامی انیس سو ساٹھ اس وقت اس وقت کے دو معتبر علماء تھے ایک ہزار علماء نے متقفی ماتوہ پہ اس بات پہ فتوہ دیا کہ ہر وہ شخص جو سنت کا اور حدیث کا انکال کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج کرے اس لیے اس معاملے میں اسی احسن کی روح ریالتی مجائش ہے